آخر کیوں ستر سال کی عمر تک زندہ رہنے والا باس چالیس سال کی عمر میں ہی اپنے پنک ناخن اور چونچ کو توڑ لیتا ہے تو دوستو چالیس سال کی عمر آتے آتے باس کی لمبی چونچ تیری ہو جاتی ہے اور اس کا پنک اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ اڑنے کے لائک ہی نہیں رہتا اور پنجوں کے ناخن ضرورت سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں جو کی کسی کے کام کے نہیں رہتے اور اس حالات میں باس کے پاس دو اپشن ہوتے ہیں یا تو وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مٹ جائے یا پھر اپنے جیون کی سب سے بڑی دردناک پہلو کو پار کریں بعد جینے کی چاہت میں پتھروں کو مار مار کے اپنی چونچ کو توڑ لیتا ہے اور چٹانوں پر اگڑ کے اپنے ناخن کو بھی توڑ لیتا ہے لگ بک چھ مہینے کے بعد چونچ اور ناخن دونوں ہی آ جاتے ہیں لیکن ابھی بھی پنک انڈے کا ساتھ نہیں دیتا اور ایسے میں وہ اپنے ان پنکوں کو بھی اکھار دیتا ہے جو کی انڈے میں ساتھ نہیں دیتا اور اتنا درد سہنے کے بعد یہ باز اپنے نئے چونچ، نئے ناخن اور نئے پنکوں کے ساتھ اپنے شکار کے لیے نکلتا ہے اور ستر سالوں تک جیتا ہے